اسلام علیکم دوستو میں ہوں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نوید نیٹورک یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنا جا رہے ہیں ڈی سی بریکر کے اوپر دوستو اکثر لوگ جاہو سولر سسٹم لگا لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایسی بریکر جاہو یوز کرتے ہیں ایسی بریکر جاہو کچھ حد تک پروٹیکشن کرتا ہے جانے کہ اگر آپ نے آگے انورٹر چینج کرنا ہے یا بیٹری چینج کرنی ہے تو اس صورت میں آپ خود جاہو اس بریکر کو کٹ آف کر کے بیٹری جو چینج کر سکتے ہیں یا انورٹر چینج کر سکتے ہیں اگر آگے کوئی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو وہ ایسی بریکر جاہو ٹرپ نہیں کرتا جس کی وجہ سے آگے مزید جاہو نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو ڈی سی بریکر جاہو دوستو اسپیشلی جاہو ڈیزائن کیا گیا ہے ڈی سی کرنٹ کے لیے اگر آپ اس کو لگاتے ہیں اور آگے کوئی کسی قسم کا شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو یہ ٹرپ کر جائے گا اور نقصان ہونے سے آپ بچ جائیں گے تو آج کی ویڈیو میری ڈی سی بریکر کے اوپر ہے آج میں آپ کو چلا کر اس کو ٹیسٹ کرواؤں گا کہ آگے شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے یہ ٹرپ کرتا ہے یا نہیں کرتا اور اس کے علاوہ دوستو اس کی پرائس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان بریکر کی پرائس جا وہ کیا ہے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک ضرور کریں ابھی دوستو مارے پاس یہ کچھ ڈی سی بریکر جائوں پڑے ہوئے ہیں یہ ترے سرن اپیر کے بریکر ہیں اور اس کے علاوہ اس میں پچاس اپیر کے بریکر ہیں تو یہ میرے پاس ایک ترے سرن اپیر کا بریکر ہے دوستو یہ سیمنز کمپنی کے بریکر ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ان کا جو کیو آر کورڈ ہے وہ بھی یہاں پر منشن ہے اور اس کے علاوہ دوستو یہ ڈی سی کرنٹ کے اوپر چار سو چالیس ورڈ کو سپورڈ کرتا ہے تو اس کے علاوہ دوستو یہ میڈن جرمنی ہے یہاں پر کمپیوٹرائز کورڈ ہے وہ بھی یہاں پر منشن ہے اوریجنل جرمنی کے یہ بریکر ہیں سیمنز کمپنی کے اس کے علاوہ آپ یہاں پر دے سیتے ہیں ایک 32 امپیر کا بریکر ہے اور ایک 50 امپیر کا ہے جو 32 امپیر کا بریکر ہے وہ ڈی سی کرنٹ کے اوپر 440 وولڈ کو سپورٹڈ ہے اور جو 50 امپیر کا بریکر ہے وہ دوستو 880 وولڈ کو سپورٹڈ ہے ڈی سی کرنٹ کے اوپر ابھی دوستو ہم بات کرتے ہیں سیمنز کمپنی کے بریکر کی پرائز کی تو دوستو جو 63 امپیر کا بریکر ہے اس کی پرائس 3000 روپے ہے اور جو 50 امپیر کا بریکر ہے اس کی پرائس بھی 3000 روپے ہے اور جو 32 امپیر کا بریکر ہے دوستو اس کی پرائس 2500 روپے ہے تو اگر کوئی دوستو ان بریکر کو خریدنا چاہتا ہے تو وہ میرے واتسپ نمبر پر وابطہ کر کے ان بریکر کو خرید سکتا ہے تو ابھی دوستو ہم آپ کو ان بریکر کو ٹیسٹ کرواتے ہیں اور چیک کرواتے ہیں کہ آیا یہ شارٹ سٹ کر ہونے کی وجہ سے ٹرپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے دوستو میرے پاس یہ دو بریکر پڑے ہیں ایک ڈی سی بریکر ہے اور ایک ایسی بریکر ہے تو ابھی ہم ان دونوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں ان کی وائر کو آگے سے شارٹ کریں گے اور آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ آیا یہ ڈی سی کرنٹ کے اوپر ٹرپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ابھی ہم سب سے پہلے ڈی سی بریکر کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کی وائر ہم نے یہ میرے پاس ایک چھوٹی بیٹری پڑی ہے سیتی سمپیر کی اس کے ساتھ لگا دیا ہے تو بریکر کو ہم یہاں سے آن کرتے ہیں اور ان کی وائر کو آگے سے شارٹ کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ٹрип کرتا ہی نہیں کرتا تو یہ دیستے ہیں آئب کے دیکھتے ہم نے ان کی وائر کو دو دفعہ شارٹ کیا ہے تو یہ بریکر ٹریپ نہیں کیا دوستو یہ اس لئے ٹریپ نہیں کیا کیونکہ ابھی ہم نے اس کے ساتھ 37 امپیر والی بیٹری اٹیج کی تھی تو بریکر ہمارا 63 امپیر جب تک اس کے اندر سے 63 امپیر پاس نہیں ہوگا اتنی دیر تک یہ ٹرپ نہیں کرے گا ابھی دوستوں ہم وائر کو اتارتے ہیں اتار کر ہم جو 200 امپیر والی بیٹری اس کے ساتھ لگاتے ہیں ابھی دوستوں ہم نے وائر کو 200 امپیر والی بیٹری کے ساتھ لگایا ہے تو بریکر کو ابھی دوبارہ ہم کرتے ہیں جی آن تو اب دیکھتے ہیں آیا یہ بریکر ٹرپ کرتا ہی نہیں کرتا تو یہ آپ دے ساتے ہیں کہ جیسے ہم نے بریکر کی وائر کو آگے سے شارٹ کیا ہے تو بریکر ہمارا ٹرپ ہو رہا ہے کیونکہ اب اس کے اندر سے 63 امپیر پاس ہو رہا ہے اس لیے یہ بریکر ٹرپ کر رہا ہے ایک بات اور مد نظر رکھیں کہ جو ہم نے وائر اس کے ساتھ استعمال کی ہے بیٹری سے لے کر بریکر تک اور آگے جو وائر اس لگائی ہے یہ دس ام ایم کی وائر ہے یہ نہ ہو آپ دو ایم ایم کی وائر یا فور ایم ایم کی وائر سے اس کو ٹیسٹ کریں یا چلانے کی کوشش کریں تو یہ ٹرپ نہ کریں تو آپ سمجھیں کہ آیا بریکر پتہ نہیں خراب ہے یا ڈی سی بریکر نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہے یہ بریکر ڈی سی ہے لیکن اتنی دیر تک یہ ٹرپ نہیں کرے گا جتنی دیر تک اس میں سے تریسرن پیر پاس نہیں ہوگا ابھی دوستو یہ میرے پاس ایک ایسی بریکر پڑا ہے جو کہ تریسرن بیر کا جو کہ آرڑی میں یوز کر رہا تھا تو ابھی اس کو چلاتے ہیں چلا کر آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ آیا یہ بھی ٹرپ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو میں وائر کو لگاتا ہوں اس بریکر کے ساتھ ابھی دوستو ہم ایسی بریکر کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو وائر کے کنیکشن میں نے کر دی ہیں تو بریکر کو آن کرتے ہیں اور اس کی وائر کو آگے سے شارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ٹرپ کرتا کہ نہیں کرتا یہ آپ دے ساتے ہیں ہم نے دو دفعہ اس کی وائر کو آگ سے شاڈ کیا ہے تو یہ بریکر بالکل ٹرپ نہیں کیا کیونکہ اس کا جو سرکٹ ہے اور ڈی سی بریکر کا جو سرکٹ ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے دوستو بھی میں آپ کو دو باتیں دوبارہ بزاتا چلوں کہ ڈی سی بریکر اگر آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کے لئے دوستو آپ کے پاس کم کم تریسنڈ پیر سے اباب گرنٹ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس سو اپیر یا دو سو اپیر کی بیٹی ہے تو پھر ہی یہ بریکر ٹرپ کرے گا کیونکہ اس میں سے جتنی دیر تک تریسنڈ پیر پاس نہیں ہوگا اتنی دیر تک یہ ٹرپ نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ وائر جو اسمال کریں کم از کم دس ایم ایم کی وائر لگائیں دوستو دس ایم ایم کی وائر میں سے تریسنڈ اپیر پاس ہوگا تو پھر ہی یہ بریکر ٹرپ کرے گا جی تو فرنس آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں ہم یہی پر ختم امید ہے کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے دعا میں یاد رکھئے گا خدا حافظ